اور میں ہوں زشان بشیر بولٹن کے آغاز میں بات کر لیتی ہیں کچھ سیاسی گہمہ گہمی کے سند اسملی میں آپوزیشن اتحاد میں دراریں پڑ گئی ہیں پی ٹی آئی کے ارکان نے ایوان میر اکنے اسملی رمضان گھانچی پر حملے کے خلاف شدید احتجاج کیا لیکن اتحادیوں نے ساتھ نہ دیا ایمکی ایم کی محمد حسین کہتے ہیں کہ سند اسملی میں پاکستان تیرے کے انصاف کی سیاسی راہیں الگ ہیں سند اسملی کا حلقہ پی ایس چورانوے کورنگی کراچی میں زمن انتخابات جیت ہوئی ایم کی ایم کی الزامات کی بوچھار میں سند اسملی میں متحدہ اپوزیشن کے اتحاد کو بھی نظر لگ گئی سند اسملی کے اجلاس میں اپوزیشن بڑ گئی پی ٹی آئی کے ارکان نے سند اسملی میں رمضان گھانچی پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کے خلاف اتجاج کیا تو ایم کی ایم اور جی ڈی اے نے تو اتحادی جماعت پی ٹی آئی کا ساتھ بھی نہیں دیا مضمتی قراردات منظور ہونے کے بعد ایم کی ایم کے رکن محمد حسین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کی پی ٹی آئی سے سند اسملی میں سیاسی راہیں جدا ہیں پی ٹی آئی کے ارکان نے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی اس میں میئر کراچی کے اوپر اور ایم کی اوپر جو انہوں نے تنخید کی ان پر الزامات لگائے اس کی وجہ سے آج ہم پی ٹی آئی کے ساتھ باقیدہ متحدہ اپوزیشن کی شکل میں موجود نہیں تھے اور ہم نے ان کا اتجاج میں ساتھ نہیں دیا ایشیوز کی سیاست میں ایک پیچ پر آنے والے متحدہ اپوزیشن کے اتحاد کے پیدا ہونے والے اختلافات کے دوران ہی سید اسملی نے عمل عمر بل بھی پاس کر دیا کیمرمن بلاول چانڈیو کے ساتھ ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کراچی میں ایم کی امروکنے قومی اسملی اساوا کاتری کو بیرون مل سے بھتے اور قتل کی دھمکیاں موصول ہونے لگیں نامعلوم نمبر سے واتس ایپ اگام میں پچیس لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسامہ قادری کہتے ہیں کہ دھمکیوں سے متعلق ایک ہفتہ پہلے وزر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کو آگاہ کیا مگر ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں ایم کی امروکنے قومی اسملی اسامہ قادری کو بیرون ملک سے بھتے اور قتل کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں اور نامعلوم نمبر سے واتس ایپ پیغام میں پچیس لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسامہ قادری کہتے ہیں کہ دھمکیوں سے متعلق ایک ہفتہ پہلے وزر مملکت برائے داخلہ کو آگاہ کیا تھا اگلی خبر بھی شہر قائد سے ہی ہے کراچی کے علاقے گلبرگ میں سابق شوہر نے ظلم کی انتہا کر دی کھلا یافتہ بیوی کو چھوڑیوں کے وار سے زخمی کر دی اور ناگ بھی کار دی مزید بات کریں گے دانیال سید سے دانیال آگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے یہ آج بلکل بنگالی پاڑا رحمان آباد کراچی کے گلبرگ تھانی کے حدود میں گدشتہ شام یہ واقعہ پیش آئی تھا جہاں پر ایک شخص نے اپنی ہی بیوی کو چھوڑی سے اس کی ناک اور جسم کے مختلف حصوں پر بار کیا تھا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم جو ہے اس کو گرفتار کیا ہے لوک اپ کیا ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ملزم یہاں پر موجود ہے اس سے جانتے ہیں کہ اس نے یہ سب کیوں کیا کیوں اپنی بیوی کو تم نے چھوڑی سے زخمی کیا اس کی حالت تشریح ناک ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بلد گھروں باگ سے آئے اس نے دوسری شادی ادھر کے آکے کیا ہے بچے بھی بڑا ہے میں نے بولا مرد کی زندگی کو تم نہیں دیکھتی اپنے شاہ پور سے تو عرضیں کر دیا ہیں بچوں کو بھی نہیں دیکھتی پیچھے بہن بھائی ماں باپ کسی کو بھی نہیں دیکھتے ملزم کے مطابق اس کی بیوی جو ہے شاپکا بیوی اس نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا تھا جب ہی جو ہے وہ تلکرامی کے بعد دونوں زخمی ہوئے ہیں تاہم اس کی جو بیوی ہے وہ شدید زخمی ہوئی تھی اور اس کے بعد جائے بکوں سے پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے اقدام قتل کی دفعات کے تحت تحانہ گلبرک میں ملزم کے خلاف مقدمہ دہش کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور کراچی میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار گرفتار مکم لندن کے ٹارگٹ کلر کاشف نے اہم انکشافات کر دیے 24 نیوز نے تفتیشی ریپورٹ حاصل کر لی سمر ابباس کی ریپورٹ میں جانیے کراچی میں سرنٹل پولیس کے ہاتھوں گرفتار مکم لندن کے ٹارگٹ کلر نے اہم انکشافات کر دیے جبکہ گرفتار ٹارگٹ کلر کاشف اور فکالا کی انٹرگیشن ریپورٹ بھی 24 نیوز نے حاصل کر لی تفتیشی ریپورٹ کے مطابق ملزم 13 افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے ملزم نے پانچ جنوری 2012 میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیو کراچی میں سنی تحریک کے کارکن رزاک اور پیپلز پارٹی کلچر بنگ کے صدر رانہ آمیر کو قتل کیا جبکہ ملزم کے ساتھیوں حیدر اور سلمان نے 17 جولائی 2012 میں نیو کراچی میں ہی جماعت اسلامی کے کارکن عبد الرشید کو قتل کیا کراچی میں مختلف کاروائیوں میں 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان میں ڈیکیٹ، سٹریٹ کرمنل اور منشیات فروش شامل ہیں دانیال سید کے ریپورٹ کراچی میں رینجرز نے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کر کے دس ملزمان گرفتار کیے ترجمان رینجرز کے مطابق کاروائی مدینہ کالونی، محمود آباد، سعید آباد میں کی گئی ملزمان میں سٹریٹ کرمنل اور منشیات فروش شامل ہیں دوسری جانب تاریک روٹ کمرشل ایریا میں پولیس نے مقابلے کے بعد دکان میں لوٹ مار کرنے والے تین ڈاکووں کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی بھی ہوئے ملزمان کے خبزے سے تین پسٹول، موٹر سائیکل اور دکان سے لوٹا ہوا سامان بھی برامت کر لیا کاروائی کر کے منشیات فروشی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ادھر انٹی نیرکوٹکس فورس نے قضبہ کالونی میں کاروائی کر کے گاڑی سے چوراسی کلو منشیات برامت کر لیا اے این ایف حکام کے مطابق کاروائی میں ملزم اسطر اقبال کو بھی گرفتار کیا گیا خبر آپ کو دیں گے کراچی پولس میں اصلاحات کی کوششیں شروع ہو گئیں گھٹکا ماوہ میں پوری بری عادات والے حلکاروں کی ایڈیشنل آئی جی نے لسٹیں طلب کر لی افسران قہدہ، تائیناتی اور لطف کس چیز کی ہے سب بتانا ہوگا ایڈیشنل آئی جی نے کراچی ٹریفکس یا یہ تمام زونل ڈی آئی جیز کو خط لکھ دیا ہے خط لکھا جا چکا ہے اور اس طرح سے کراچی پولس میں اصلاحات کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں گھٹکا ماوہ میں پوری بری عادات والے حلکاروں کی ایڈیشنل آئی جی نے لسٹیں طلب کر لی افسران قہدہ، تائیناتی اور لطف کس چیز کی ہے یہ سب بتانا ہوگا اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے کراچی میں سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنا پولس حلکاروں کو مہنگا پڑ گیا ٹک ٹاک ایپ ویڈیو اپلوڈ کرنے والے پولس حلکاروں کے خلاف اب انکوائری ہوگی زلے حیدر کی ریپورٹ اپلوڈ کرنے کے معاملے پر انکوائری شروع کر دی گئی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے آفیس سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس ایس پی سپیشل انویسٹگیشن یونٹ نومان صدیقی کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا نوٹیفیکیشن کے تحت انکوائری افسر تین نن میں تحقیقات کر کے قانونی کاروائی کے لیے اپنی سفارشات دے گا جس کے بعد حلکاروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی پولیس حلکاروں کی جانب سے ٹک ٹاک ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا پر ضابطے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کی گئی تھی اور اب بات ایک انسانیہ سوز واقع کی عزمہ کو انصاف تو 24 نیوز کی پکار پر وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری نے نوٹیس لے لیا لاہور میں کمسن ملازمہ کو مالکن کی بیٹی کی پلیٹ سے کھانے پر موت کی سزا دے دی گئی فنکاروں نے ذمہ داروں کو سخص سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے عزمہ کو انصاف تو 24 نیوز پھر مظلوم کی آواز بن گیا 24 نیوز کے پروگرام انکشاف نے لاہور میں معصوم ملازمہ عزمہ کے قتل کی داستان کے دردناک حقائق سے پردہ اٹھا دیا قتل سے ایک دن قبل کی ویڈیو نے ظلم کی ساری کہانی بتا دی بیچاری عزمہ کو مالکن کی بیٹی کی پلیٹ سے کھانے پر موت کی سزا ملی مانے بیٹی اور نند کے ساپ مل کر عزمہ کو عبدی نین سلا دیا ظالموں نے اسی پر بس نہ کی بلکہ لرزہ خیز جرم کے بعد بچی کی لاش کو گندے نالے میں پھینک ڈالا انصاف مانگنے پر عزمہ کے اہلے خانہ کو بھی دھمکایا جانے لگا عزمہ کے اہلے خانہ کا کہنا ہے ملزم پولیس کے ذریعے پیسوں کے عوض سلا کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں ٹولی فون نیوز کی پکار پر ایک دفعہ پھر آلہ حکام نے ایکشن لے لیا وفا کے وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے گھناؤنے جرم کا نوٹس لے کر واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی فنکاروں نے ذمہ داروں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا ہم انسانیت کے اقدار سے اتنے برے گرے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی نہیں بخشتے جو صبح سے شان تک ہماری قدمت کرتے ہیں عزمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو کچھ حیران کن سے کہیں آگے کا کیس ہے یہ روز ہوتا رہے گا یہ روز ہوتا رہتا ہے لیکن یہ کب تک ہم دیکھیں گے کب تک اور کتنے لوگ اور اس کی بھیٹ چڑیں گے جب تک معصوم عزمہ کے قاتلوں کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا 24 نیوز ظلم کے خلاف مظلوم کی آواز بہتنا رہے گا اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں سانے ساہی وال کی قتل ہونے والے چار افراد کے ورسہ کو اسلامباد کون لے کر جا رہا تھا اس کا بھی انکشاف ہو گیا ہے 24 نیوز نے ایسے چو کورٹ لگ پر ظلمکار علی بھٹا اور زیشان کے بھائی احتشام کے درمیان ہونے والی باتچیت حاصل کر لی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس کرنا بässہ چوز ڈکا گٹا ساگھвержینے ہاں دی ہاں دی شامل کیا آئم تلسٹ ہاں اٹھا تھا تاری بے ٹھا ہاں دی ہتاں عجائے 40 اب کیسٹان wan نا س chordاندر را تھیر میں اور ملنہ جاندے انہا نا اسلام شž concent کaus اگر آپ کی میں بڑی دل آجا لے ہوں کل لے نو میں نے تو ہی نال جائیں گا تو میں ہمیں نال چلا جاؤں چلو میں مشکار ملکنہ سے دلتا ہے ہاں تار داس کے پوچھتے ہیں تو نے پوچھتے ہیں بیٹے اور اس سانہے میں جامحک ہونے والے خلیل کے ورسہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ سی ڈی ڈی اہلکار انہیں اور خلیل کے اہل خانہ کو دھمکیاں دے رہی ہیں حکومت سیکیورٹی فراہم کرے سانہے ساہی وال میں جامحک ہونے والے خلیل کے ورسہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں اور ان کے وکیل کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں خلیل کے اہل خانہ کو دھمکیاں مل رہی ہیں وکیل کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سیکیورٹی فراہم کرے مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں جو میرا بنتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں آپ سے ایجنسیز خوش نہیں ہیں اچھا اور میری سجیشن ہے بردر لی آپ کو کہ آپ تھوڑا سٹینڈ ڈاؤن کرتے ہیں کیونکہ میرا خود سی ٹی ٹی سے تعلق ہے زیادہ ان سے اٹریکٹ رابطہ ہوتا ہے میں جو ذکر خیر سکل ہوا ہے تو اس کیسی لئے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرے بھائی میں جہان کرنا ہے انشاءاللہ کیونکہ ریزن یہ کہ جب جو چیزیں بظاہر نظر آرہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہیں یا لوگ نارمل آپ سے ہوتے ہوتے ہیں وہ ایسے اندر سے ہوتا رہی ہیں اب وہ جنسیز وہ کوشش میں ہے کہ اس چیز کو ختم کیا ہے جائے تو پاہے گا اس چیز کو سیٹل لاب کرانے میں کیا ہے کیونکہ یہ کیسی لئے اپریشن تھا وہ سیکشن کے اوپر کافی پراشر ہے ہاں ہاں میں نے کہا میں آپ نے آئی کچھا کیا میں نے آپ نے بڑا اچھا کیا کوئی ارشتران کی بات ہوتی ہے تو وہ شیئر کر لینے میں کوئی ارشتر ہے اس سایدے بارہ پرے وہ سیٹی گایڈی جو چی وہ ہمارے ایڈ پارٹر میں آج ہوتی تھی آپ تو ان کو بڑے حقے سے یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھی کیونکہ انہوں نے دیکھے نا آن سربیز کی اس پیکٹر جائے وہ ہمارے پر انہوں نے پانے گا یہ اس طریقے سے بھی چھوڑا جائے ہی سکتا تھا میں انشاءاللہ آپ سے کہتے ہیں تو ملاتات کریں اور اب اس وارب اس واقعے سے متعلق چند سوالہ سانہ ساہیوال کی تحقیقات کب مکمل ہوں گی سی ٹی ڈی حکام نے مختصر وقت میں بار بار اپنا موقف کیوں بدلا کیا معاملے کو طول دینے کا مقصد واقعے کی شدت کم کرنا تو نہیں جی آئی ٹی سوالوں کے گرداب میں پھنس گئی ہے جی آئی ٹی ابھی تک کسی نتیجے تک پہنچنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اس طرقہ تحقیقاتی ٹیم کو فرانسک لیبارٹری سے بھی کسی مدد کی امید نہیں کیونکہ لیبارٹری کو تو جائے وہ ہوا سے شواہی بجھوائے ہی نہیں گئے اس میں جن سے فائرنگ کی گئی وہ ہتھیار، فنگر پرنٹ، بندنے والوں کے خونالو، کپڑے اور ان کی پوسپارٹم رپورٹ شامل ہیں جس کے بغیر لیبارٹری کے لیے حتمی رپورٹ دینا ممکن نہیں لیبارٹری حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک صرف فائرنگ کا نشانہ بننے والی گاڑی اور شاڑ گولیوں کے خوال بیجے گئے اور اس میں گولیوں کے کچھ کاٹے سیل پیک ہیں یہ آئی ٹی کچھ سوالوں کا جواب ابھی تک حاصل نہیں کر سکی کہہل کالوں کی جائے مکنوں اپن کی جانے والی فاش غلطیوں کی وجہ کیا تھی یہ غلطیاں کیوں ہوئیں جبکہ آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکار تجربہ کار تھے سوال تو یہ بھی ہے کہ اہلکاروں نے فائرنگ کے بعد شاہے وقوعہ پر شواہد کو محفوظ بنانے کے لیے سیل کیوں نہ کیا پولیس اہلکار لاشو کو جائے واقعہ پر چھوڑ کر کیوں چلے گئے جابتہ اکار کے مطابق لاشو کو اسپتال پہنچانا پولیس کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو کیوں پورا نہ کیا گیا یہ آئی ٹی کو ان سوالوں کا جواب بھی چاہیے کہ سی ٹی ٹی حکام نے مختصر وقت میں بار بار اپنا موقف کیوں بدلا پہلے کہا گیا جرگمال بچوں اور خاندان کو بچانے کے لیے آپریشن کیا گیا پھر کہا گیا فائرنگ کا نشانہ بننے والا خاندان دہشت کرتوں کا ساتھی تھا کچھ دیر بعد خاندان کو معصوم قرار دے دیا گیا پولیس ترجمان میں دو موڈر سائیکل سوار دہشت کرتوں کا بھی ذکر کیا جن کا کوئی وجود نہ تھا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں جی آئی ٹی کے لیے بڑا سوال یہ کہ کیا سی ٹی ٹی ایلکارو نے اپنے جرگ کو چھکانے کی دارستہ کوشش کی تھی کیا سی ٹی ٹی نے جان پوچھ کر شواہد ضائع کرائے اور یہ بھی کہ جی آئی ٹی کو حتمی نتیجے تک پہنچنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے جب ثبوت ہی ضائع ہو چکے تو پھر دیر کیسی یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا معاملے کو دور دینے کا مقصد واقع کی شدت کو کب کرنا تو نہیں اگر جی آئی ٹی نے مزید معاملے کو لٹکایا تو بے گناہ خاندان اس کا زیادہ دیر تک پیچھا نہیں کر پائے گا جس کا فائدہ پولیس اور سی ٹی ڈی کو ہوگا حرسانہ ساہیوال کو بیتے اور حادیہ منیبہ اور عمیر کو یتیم ہوئے دس روز گزر گئے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر آزم عمران خان اتنے مصروف ہیں کہ ایک بار بھی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے ان کے گھر نہ جا سکے حکمرانوں کی بے ہیسی کی داستان پر یہ ریپورٹ دیکھئے ان خاموش اور سہمی ہوئی بچیوں اور عمیر کی شوہیوں کے قتل کو دس روز گزر 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 گwww وہ مطلعا دیر روز گزر سیاہیوال آزم عمران خان معکی ہماری کی شوہیوں کے قتل کو دس روز گزر 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 گزرگ الیک resume پتال میں امیر کے زخموں پر پھول کی شکل میں نمک چھڑک کر اور دو کروڑ روپے کا اعلان کر کے بھول گئے کہ ان بچوں کو گلے بھی لگانا ہے ان کے گھر بھی جانا ہے بھول گئے کہ یہ بچے یتیم ہو گئے دوسری طرح وزیراعظم کو ٹویٹر پر ان بچوں کے سامنے ان کے والدین کو بھونڈ ڈالنے پر بڑا صدمہ ہوا انہوں نے اپنے پیغام میں بچوں کی دیکھ بھال کا ذنبہ بھی اٹھا لیا لیکن پھر وہ بھی اپوزیشن کو کوسنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ بھی بھول گئے ان بچوں کو گلے لگانا بھول گئے ان کے گھر جانا بھول گئے یہ بچے یتیم ہو گئے یہ بچے کیا جانے کہ وزیراعظم ان کے مستقبل کو روشن بنانے میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے حال کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا بریکے بعد بات کریں گے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بے حیثی بے مروتی یا سیاسی انتقام کہیں کہ حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو دل کا دورہ پڑھنے کے باوجود ابھی تک مکمل علاج فراہم نہیں کیا بارہ روز گزر گئے میڈیکل بورٹ بن گیا لیکن میاں نواز شریف کا چیک اپ نہیں ہوا حد تو یہ ہے کہ میڈیکل بورٹ کا ابھی کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا یہی نہیں بورٹ نے جیل انتظامیہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا بارہ روز گزر چکے ہیں اس میڈیکل بورٹ کو تشکیل دیئے لیکن ابھی تک نہ اس کا اجلاس ہوا اور نہ ہی میاں نواز شریف کا علاج شروع ہو چکا نون لیگ بازی لے گئی قومی اسیمبلی میں بہاول پور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنالے کے لیے ترمیمی بل جمع کر آ دیا حکومت کو نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے تعاون کی دیئے اسی بارے میں بشیر چودری کی ریپورٹ دیکھیں کیا مسلم لیگ نون حکومتی وعدے یاد دلانے کے لیے تحریک انصاف حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے یا کوئی اور سیاسی گیم مسلم لیگ نون نے بہاول پور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے ترمیمی بل جمع کر آ دیا بل کے مطابق بہاول پور صوبہ موجودہ انتظامی ڈوین پر مشتمل ہوگا جبکہ جنوبی پنجاب صوبہ بیرہ غازی خان اور ملتان ڈوین پر مشتمل ہوگا ترمیم کے مطابق بہاول پور صوبہ کی صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی کل تعداد انتالیس جن میں اکتیس جنرل سات خواتین اور ایک غیر مسلم کی نشست ہوگی نون لیگ کی جانب سے جمع کرائی گئی آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ کی صوبائی اسمبلی کی کل نشستیں اسی ہوں گی جن میں سے چونسٹھ جنرل چودہ خواتین اور دو غیر مسلموں کے لیے ہوں گی اور وزیراعظم عمران خان نے سینٹرل سیلیکشن بورڈ کی صفارشات کی منظوری دے دی ایڈمنیسٹریٹیو گروپ کے بتیس پولیس سرویسز کے گیارہ اور انفرمیشن گروپ کے تین افسروں کو گریڈ اکیس میں ترقی دے دی گئی ہے اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے ولید چوتھر وزیراعظم عمران خان نے بیورو کلیسی میں ترقیوں سے متعلق سینٹرل سیلیکشن بورڈ کی صفارشات کی منظوری دے دی منظوری کے بعد ایڈمنیسٹریٹیو پولیس اور انفرمیشن گروپ کے افسران کی ترقی کے نوٹفیکیشن جاری کر دی گئے وفاقی حکومت نے ایڈمنیسٹریٹیو گروپ کے بتیس افسران کو گریڈ اکیس میں ترقی دینے کی منظوری دے دی گریڈ اکیس میں ترقی پانے والوں میں اسکوارڈن لیڈر احمد یار منظر حیات آفتاب احمد مانے کا شامل ہیں عثمان اختر باجوا جواد پال مہینو دین وانی اور جواد آیاز کو بھی گریڈ اکیس میں ترقی دی گئی خاکان بابر طاہر خرشیت فخر عالم اور مسدق احمد خان بھی گریڈ اکیس میں ترقی دی گئی محسن مشتاق قاضی شاہد پرویز آمنہ امران خان مشتبہ پراچا کے نام بھی شامل ہیں انفارمیشن گروپ کے تین افسران کو گریڈ بیس سے اکیس میں ترقی دے دی گئی ترقی پانے والوں میں ڈی جی انفارمیشن اکیڈمی سمینہ وکار پی آئیو میہ جہانگیر اور گریڈ بیس کے سعید جاوید کو بھی گریڈ اکیس میں ترقی کے منظوری دے دی انفارمیشن گروپ کے آٹھ افسران سید مباشر توقیر امرین جان کمر بشیر ندیم حیدر تاریخ محمود اختر منیر محمد طاہر حسن اور عرشد منیر کو بیس میں گریڈ میں ترقی دے گئی وفاقی حکومت نے پلس سرویسز کے گریڈ بیس کے گیارہ افسران کو گریڈ اکیس میں ترقی دے دی غلام سرویٹ جمالی گریڈ اکیس میں ترقی پا کر سندھ حکومت میں ہی تائنات رہیں گے پلس سرویسز انام غنی کو گریڈ اکیس میں ترقی دے کر ان کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی کیپٹن ڈیٹائیڈ اسمان زکریہ کو بھی گریڈ اکیس میں ترقی دے کر پنجاب کو بھیجوا دیا احمد مکرم کو بھی گریڈ اکیس میں ترقی دے کر ایف ای اے پنجاب بھیجوا دیا محمد اکرم کو گریڈ اکیس میں ترقی دے کر ان کی خدمات حکومت پنجاب کے حوالے کر دی گئی پولیس سرویسز گروپ کے محمد فاروق مظہر اور عاصف شیف اللہ پر آچا گریڈ اکس میں ترقی پا کر بھی آئی بی میں ہی تائنات رہیں گے پولیس سرویسز کے عمدت خان کو گریڈ اکس میں ترقی دے کر ان کی خدمات خیبر پختون خواہ کے حوالے کر دی گئیں اور پنجاب کے بیس وزراء کارکردگی ریپورٹ میں فیل قرار پا گئے سبائی وزیر سہت یاسمین راشد اور وزیر بلدیات عبدالعلیم خان بھی پاسنگ مارک حاصل نہ کر سکے جبکہ عثمان بزار کی کارکردگی پر پہلے ہی سوال یا نشان ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں پنجاب کی وزارتوں کا تعلیمی میار گر گیا بیس سے زائد وزراء کارکردگی دکھانے میں ناکاب ہو گئے پنجاب بلاننگ ڈیولپمنٹ بورٹ نے بزراء کی کارکردگی ریپورٹ تیار کر لی جو وزیراعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی وزیراعظم عثمان بزار کی کارکردگی پر تو پہلے ہی سوال یا نشان لگا ہوا ہے غیر تسلی بخش کارکردگی کے حامل بزراء میں سبائی وزیر سہت یاسمین راشد اور وزیر بلدیات عبدالعلیم خان بھی ہیں یاسمین راشد کی کارکردگی کو سینتیس اور وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کے محکمے کی کارکردگی کو 21 فیصد نمبر دیے گئے ہیں باقی وزیروں میں سے کسی مزارت بھی 49 فیصد سے زیادہ نمبر نہیں لے سکی محکمہ منصوبہ مدی کے مطابق سبائی وزیروں کے محکموں کے لیے مختص بجٹ کا حجم 238 ارب روپے ہے جس میں نالائک قرار پانے والے وزیروں کا بجٹ بھی شامل ہے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کی خیر ہو اور اب کچھ بات کرتے ہیں ریلوے کی حالت ازار کی ایک طرف وزیر ریلوے بھوگیوں کی ادم دستیابی کا رونہ رو رہی ہیں تو دوسری جانب لاہور سٹیشن پر کھڑی کروڑوں روپے مالیت کی پانچ بزنس کلاس بھوگیاں کھنڈرات بن گئی ہیں اور اس پر کسی نے توجہ نہیں دی ہے اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں شیخ رشید ایک طرف ریلوے سے میزائل بنوا رہی ہے تو دوسری طرف چور ریلوے کی بھوگیوں سے میزائل کی رفتار سے سامان اڑا رہے ہیں مگر پہلے شیخ رشید کی چھوڑی ہوئی ہاوائی پھر سنیے پاکستان ریلوے میزائل بنا سکتا ہے جی دور مار میزائل بنا سکتا ہے اتنی عسق میں صلاحیت ہے اب ذرا یہ دیکھئے جگہ جگہ پڑا زنگالود لوہا ٹوٹے شیشے، اکھڑی تارے، ٹوٹے دروازے اور سیٹوں اور برتوں کے بغیر کیبن اور ان میں ویرانیاں یہ مناظر لہور ریلوے سٹیشن کے ہے جہاں کروڑوں روپے مالیت کی پانچ بزنس کلاس بھوگیاں ریلوے انتظامیہ کی ادم دلچسپی کا مو بولتا سبوت تو ہے مگر چوروں کی ادم دلچسپی کا نہیں ریلوے عملے کی ادم توجہ ہی اور چوروں کی بھرپور توجہ کے باعث اب تک بزنس کلاس بھوگیوں سے پنکھے، وی آئی پی سیٹے، برتے، لائٹے، الیکٹرک سوچ سمیت بہت ساکھ ٹیمتی سامان غائب ہو چکا ہے جس سے بھوگیاں بیکار ہو رہی ہیں مگر شیخ صاحب سے ہے کوئی پوچھنے والا کہ جو کچھ ہے اس کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے بھوگیوں کی اسی کمی کے رونے دھونے میں دو سو تیس نئی بھوگیوں کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر جاری کر دیا گیا خبر آپ کو دیں گے کراچی میں مچھر کالونی کے قریب مال گاڑی کی دو بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں بھوگیاں الٹنے سے وزیر منچن کے قریب ٹرافک موتل ہوئی تاہم ٹرافک پولس نے ہیوی لفٹر کی مدد سے بھوگیاں ہٹا کر ٹرافک بہال کر دی گئی کراچی میں مچھر کالونی کے قریب مال گاڑی کی دو بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں بھوگیاں الٹنے سے وزیر منچن کے قریب ٹرافک موتل رہی تاہم اب یہ ٹرافک بہال کی جا چکی ہے مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے مرکزی راہنما اور سابق وزیر عبدالقیوم نیازی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان عباس پور میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود کے ہمراہ جلسے کے دوران کیا عبدالقیوم نیازی کا کہنا تھا کہ عوام کی محرومیوں نے انہیں پی ٹی آئی میں شمولیت پر مجبور کیا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں مجھے پی ٹی آئی میں جانے کے لیے آپ لوگوں کی محرومیوں نے جو ہے وہ مجبور کیا جا میں چالیس سالہ زندگی کار وہ سرمایہ جو میرے ساتھ تمام برادریاں چھوٹی برادریاں قبیروں نے پیرستر صاحب آپ اور آپ کی مرسگی کی عادت کے سامنے یہ جو کیا ہے اور خبر آپ کو دیں گے مانچسٹر کے معروف بزنس مین انیل مسرط اور پی ٹی آئی اوک رہنما صاحب زادہ جاہنگیر دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئے مانچسٹر کے بزنس مین انیل مسرط اور پی ٹی آئی اوک کے سینئر رہنما صاحب زادہ جاہنگیر اسلام آباد کے دورے پر ہیں اس دوران وزیراعظم عمران خان کی جانب سے انیل مسرط کو ایک تقریب میں نمال یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ میں سپورٹ کرنے پر خصوصی ایوارڈ سے بھی نواز آگیا انیل مسرط اور پی ٹی آئی اوک کے سینئر رہنما صاحب زادہ جاہنگیر نے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودری محمد سرور سمیت آلہ شخصیات سے ملاقاتیں کی اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لانے سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی آپ کے شہر میں چڑیا گھر نہیں یا چڑیا گھر میں جانور نہیں آپ اپنے چڑیا گھر میں کون کون سے جانور دیکھنا چاہتے ہیں واتس ایپ پر اپنا پیزام ریکارڈ کر کے اسے سکرین پر آنے والے نمبر پر بھیجوائیں ہم آپ کی آواز وزیراعظم تک پہنچائیں گے آپ میں چڑیا گھر انکلہ اور زو میں جراف نہیں ہے ہمارے زو میں جراف نہیں ہے ایک کے بعد خوش آمدید کچھ بات کریں گے تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کی اکراجی میں رتفہ و سیول اسپتال کے اطراف میں قائم ملازمین کے گھر گراتیے گئے غیر قانونی رہائشی مکانات گرانے پر سخت احتجاج کیا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اسپتالوں کی حدود تک آ پہنچا شہری حکومت کی مشینری نے رتفہ و سیول اسپتال کے اطراف میں بنے غیار قانونی کورٹرس کو گرانا شروع کیا تو ملازمین اور اہلے علاقہ احتجاج پر اتر آئے علاقہ مکین کے مطابق وہ سالوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں سب مولے آلوں کو بے گھر کر دیا بھونٹی کے اندر تھے امران خان نے تو یہاں صدقے ناج کر دیا ہمارا کہیں کہ نہیں رہے ہم لوگ یہ مکان جو ہے نا شروع سے بنے ہیں جب سے یہ پاکستان بنے ہیں ٹھیک ہے توڑ دیا توڑ کے ان کو جگت ہوتے ہیں آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے موقع پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حلکار بھی موجود رہے کیامرامین حیدر کے ساتھ حسن ابباس 24 نیوز کراچی